اگر کیا ہوگا فشلہ کیا ہوگا آس کا جو ہمیں گائی گئے پیشو ہے اور پیٹرولن کے ساتھ ڈیریکٹلی انگارت ہے اب اگر اس کو دیکھا جائے تو ابھی ایک ربار جو پیٹ میں ایک روڑا ہے جو بھی سستہ ہوگا لیکن پاکستان کو تسپا نہیں آیا اور دوسرا آپ کو رکھتا ہے سر کہ اسی حالات پر اگر ایلیکشن بینی نے بینی سے آجائے تو آپ لوگ سر اس میں آسانی چلے جائیں گے دیکھئے آپ یہ تو آپ نے آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب تھا مضمئر کہ اگر یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں اگر ان میں سے کچھ بھی ہو جائیں دو اتہائی بھی ہو جائیں تو کیا ہوگا توانائی کی قیمت کم ہوگی تو پھر کیا ہوگا مہگائی کم ہوگی تو پھر کیا ہوگا لوگوں کو سہولت ملے گی تو پھر کیا ہوگا الیکشن میں جائیں گے تو اللہ کامیابی دیں گے تو یہ سارے سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ کے سوال میں ہی تھا کوئی ایک آج چیز چھوڑ دیتے تو میں بھول بھولیوں میں کھو جاتا لیکن آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی تمام جواب دے دیئے دیکھیں الیکشن سے غرض نہیں ہے ہم اپنے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی فرض ہے ملک بچانا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہم ایسا نہیں کہ کوئی اللہ بہت کامیابی سے نواز رہے ہیں ہمیں لیکن ہم ایک ایک کر کے آگے چل رہے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں آپ کو آ کے بتاتے ہیں ابھی میں آپ کو آزربائی جان میں آنے والے وقت میں بتاؤں گا ہم نے کیا کیا ہے ترخمانستان میں کیا کیا ہے کازکستان میں کیا کیا ہے تو یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا لیکن ہم کوشش پوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کریں گے اور باقی عوام کی عدالت ہے عوام ہمیں چاہیں گے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا عوام نہیں چاہیں گے تو ہم آنے ہی سکتے تو وہ تو عوام کی عدالت ہے جیسے کھلے کی پتا چل جائیں بھلک صحیح صاحب اور ٹیلی سے مزادق ملک صاحب پہلے با آپ کو مبارک و ماشاء اللہ کچھا آپ نے مائدہ کیا سر پوچھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے ہمیشہ آپ نے یہی کہا کہ ریشیا کو ہمیں تیل اور گیشت کے حوالے سے کوئی آفر نہیں دی پھر آپ کی طرف سے ایک بیان آیا کہ ہم نے خط لکھا ہے خط پر رہا بھی نہیں دیا ہے یہ چینلر کیسا کیا ہو گیا کہ ایک دام آپ گئے ہیں جا کے مائدہ بھی کیا اور ریشیا نے تمام جو ہے اگریمٹس بھی کر دی اور دوسرے اثر ہے یہ کچھا ہے کہ حالی مارکیٹ میں تیل کی تیمتیں جو ہے مقام ہو رہی ہیں یہاں پہ عوام کو جو ہے صحبت کیوں نہیں دیا ہے دیکھیں دیکھیں وہ ادھر بھی کچھ وہ ناراض ہو رہے ہیں بہت لوگ یہاں پہ سر رکھتے ہیں ٹھیک پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ میں شکری آدھا کرتا ہوں آپ نے مبارک بات دی ایک یقدم کیا ہوا ہے یقدم حکومت بدلی اور کیا ہوا ہے حکومت بدلی معاہدے ہو گئے ہیں جہاں پہ جا رہے ہیں یہ ہی ہو رہا ہے جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں پچھلے تین سال میں کچھ نہیں ہوا حکومتوں کا نام لینا معیوب ہے لیکن آپ یقین مانے جہاں جاتے ہیں وہاں پہ دو سوال ہوتے ہیں ایک پچھلے تین سال کچھ نہیں ہوا ہمارے سوالات کا جواب بھی نہیں دیا گیا اور ایسے لگتا تھا کہ جو ابتدائی طور پر جو میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی دل ہار چکے ہیں کہ یہ شاید نون سیریس سے لوگ ہیں یہ شاید باتیں کرتے ہیں پھر آپ پھر فالو اپ نہیں کرتے ہیں اور ہمیں تھوڑی سی ایفٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ پچھلی حکومت کا اپنا مزاج تھا ہمارا تھوڑا مختلف ہے ذرا زیادہ بچارہ گراؤنڈڈ سا انداز ہے تو ہم چیزوں کو فالو اپ کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی ایسی ایروگنس نہیں ہے ہم جاتے ہیں اور بالکل جیسے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ بات کرتے ہیں نہ ہمیں کسی سے دبنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں کسی کو دبانے کی ضرورت ہے بھائی ہمیں تیل چاہیے آپ نے تیل بیچنا ہے ہم تیل خرید رہے ہیں آپ بیچ رہے ہیں اب اس میں دبنے دبانے کی کیا بات ہے تو جتنا آپ چیزوں کو سمپل رکھیں اور جتنا آپ جا کے انٹیگریٹی کے ساتھ فالو اپ بھی کریں اور معاہدے بھی کریں اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے اور یہی ہم کر رہے ہیں لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کسی حد تک ایک ہے کلاود کہ شاید یہ ملک نون سیریس ہے اور اس کی وجہ ہر ایک یہی کہتے ہیں کہ ہم تین سال سے اتنے خط لکھے تین سال سے یہ ہوا جو میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی آپ میری مت سنیں جو یہاں پہ انٹرویو ہوا تھا ایران کے سفیر کا آپ کو انٹرویو دوبارہ چلالیں مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا آپ کو کسی کاغذ میں نظر آیا کوئی پہلے معاہدہ کسی جگہ پہ کوئی کاغذ تھا کسی سفیر نے آپ کو آ کے کہا لیکن اب کوشش کی ہے دو چار مہینے لگے ہیں تو بات کھل گئی ہے ہر طرف کھلتی چلی جاری جو محنت کریں گے تو کام ہوتا چلا جائے گا